اللہ الرحمن الرحیم نماز کے بعد تسبیح لازمی کرنے چاہئے حضرت سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس آدمی نے حد نماز کے بعد تینتیز بار سبحان اللہ تینتیز بار الحمدللہ اور تینتیز بار اللہ اکبر کہا تو یہ نونانوے کلمات ہو گئے اور سو کا عدد پورا کرنے کے لئے یہ کہہ لیا تو اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے چاہے وہ سمندر کی جاک کے برابر ہی کیوں نہ ہو کتنی بڑی بشارت ایک سے سوہ منٹ لگتا ہے تینتیز بار سبحان اللہ تینتیز بار الحمدللہ اور تینتیز بار اللہ اکبر کہنے میں یقین مانے میرے دوستو ہمیں آج علمیہ یہ ہے کہ ہم دنیا کے کاموں میں اس قدر الجے ہوئے ہیں کہ ہمارے پاس جب مسجد میں آتے ہیں تو اپنی عبادت کے لئے بھی ٹھیک سے وقت نہیں ہوتا اکثر یہ دیکھا ہوگا کہ جیسے ہی امام صاحب سلام پھیرتے ہیں تو کچھ نمازی جو پہلی صحف میں موجود ہوتے ہیں وہ پچھلی نماز میں کھڑے ہونے والوں کا خیال بھی نہیں کرتے اور ان کے اوپر سے وہ سہیتے میں جا رہے ہوتے ہیں اور اوپر سے چھلانگ لگا کر کے باہر باگنے کی کوشش کرتے ہیں کتنا بڑا علمیہ ہے کہ ہم اللہ کے گھر میں آ کر کے بھی اپنے آپ کو اس طرح محسوس کرتے ہیں جیسے مچھلی کو پانی سے باہر نکال دیا ہو خوشی ہوتی نہیں کتنا بڑا علمیہ ہے اور پھر گھر کے دنیا کے کاموں میں لگ جاتے ہیں آپ یقین مانے میرے دوستو صرف ایک منٹ اور دے دیں صرف ایک منٹ سلام پھرنے کے بعد ایک منٹ اور دے دیں آپ کے سارے گناہ ماف ہو جائیں گے گناہوں کی بہشش کے لئے سے ہوگا کیا آپ کے غم دور ہو جائیں گے آپ کی پریشانیاں ہتم ہو جائیں گے قرآن مجید میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے اللہ پاک فرماتے ہیں ہمیں پتہ ہے یہ لوگ جو آپ پر باتیں کرتے ہیں اس سے آپ کا سینہ تنگ ہوتا ہے پھر کیا کریں اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کیجئے اور سعیتہ کرنے والوں میں شامل ہو جائیں اور اپنے رب کی عبادت کیجئے یہاں تک کہ آپ کا یقین اور مضبط ہو جائے گا کسی کو کوئی غم کوئی پریشانی کوئی دل کی تنگی کوئی بھی چیز ایسی لاحق ہے تو کیا کریں کیا کریں تسبیح کریں آپ کا غم آپ کا دکھ آپ کی پریشانی دور ہو جائے گی یقین وانے آپ کو کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے کبھی آپ پریشانی ایک کو بتاتے ہیں کبھی دوسرے کو بتاتے ہیں کبھی اس سے کہتے ہیں کہ آپ دعا کریں کبھی اس سے کہتے ہیں آپ دعا کریں آپ اچھے کام شروع کرنے فرشتیں آپ کے لئے دعایں کرنے لگیں گے حدیث میں آتا ہے جو انسان لوگوں کو حیر کی باتیں سکھاتا ہے اس کے لئے ساری مخلوق دعایں کرنے لگتی ہے اب کتنی مخلوق ہے اللہ کی آسمانوں میں زمین میں سمندروں میں مچھلیاں پرندے چرند حشرات کیڑے مکوڑے چونٹیاں حتی کہ چونٹیاں بلےوں میں دعایں کرتی ہیں وہ سب آپ کے لئے دعایں کر رہی ہوتی ہیں جب آپ کسی کے لئے خیر کا ارادہ کریں ہر ایک کو کسی نہ کسی کو کوئی حیر کی باتیں بتائیں ضروری نہیں کہ کوئی آپ سے چھوٹا ہو آپ اپنے بڑے سے خیر کی بات بھی شیئر کر سکتے ہیں کوئی اچھی بات آپ کو لگی ہو کوئی اچھی بات آپ کو سنی ہو آپ دوسرے کو بھی بتا سکتے ہیں جب آپ دوسروں کی بلائی کریں گے تو آپ کے انشاءاللہ غم دور ہو جائیں گے اس لئے اللہ کے ذکر کے ساتھ ساتھ دوسروں کی بلائی پھر اسی طرح دن میں سو بار سبحان اللہ و بحمدہی پڑھنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شہر دن میں ایک سو بار پڑھ لے سبحان اللہ و بحمدہی سر اتنا سا ورڈ ہے سبحان اللہ و بحمدہی سر اتنا ہی پڑھ لے تو اس کے گناہ بھی ماف کر دیے جاتے ہیں جاہے اس کے گناہ سمندر کی جاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو پھر اسی طرح استفار پڑھنا سوتے وقت اللہ کا ذکر کرنا لباس پہننے کے بعد دعائیں پڑھنا کھانے کے بعد دعا پڑھنا یہ سارے اوقات کیا ہیں دنیا کے کام ہیں اور سوتے وقت کون سی دعا ہے لا الہ الا اللہ و بحمدہی لا شریک لہو لول ملک ولول حمد وہو علا کل شئین قدیر سبحان اللہ والحمدللہ بس اتنا آپ پڑھ لیں اکر رات کو آپ کی آنکھ کھل جائے سائٹ تو انسان بتلتا ہی ہے نا آج کل ویسے بھی سردیں شروع ہو گئی ہیں رات کا انسان پانی پینے کے لئے اٹھتا ہے یا بعض وقت انسان کو ویسے ہی جاگ آ جاتی ہیں یا بعض وقت دراونہ ہواب آ جاتا ہے انسان ایک دم ڈر کے مارے اٹھ جاتا ہیں آنکھ کھل جاتی ہے ہر ایک کی کسی نہ کسی چیز کی وجہ سے ایک بار آنکھ کھل جاتی ہے تو اس وقت اگر انسان یہ کہیں کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریکہ لہو لہو الملک والا الحمد وہو علا قل شئین قدیر وہاں الحمدللہ بہلے آتا ہے الحمدللہ وسبحان اللہ و لا الہ الا اللہ والا اکبر و لا حول و لا قوة الا باللہ الا لی العظیم اللہ محفر لی یا اللہ تم مجھا معاف فرما صرف اتنا ہی وہ کہہ دے تو اس کے سارے گناہ ماف ہو جاتے ہیں ہر روز میں تو کہتا ہوں کہ یہ دعا یاد کر لیں اپنے بچوں کو بھی سکھائیں تاں کہ وہ رات کو جب بھی جا گا ہے تو یہ دعا پڑھ لیں اسے ہوگا کیا کہ دن میں جو گناہ ہوئے ہوں گے انسان کو تو معلوم بھی نہیں ہوتا چلتے پھرتے کوئی گناہ آنکھوں سے گناہ ہو جاتا ہے ہاتھوں سے زبان سے ہو جاتا ہے تو اللہ پاک سارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے اللہ پاک آپ کو اور مجھے اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے آمین تبارک الذین الزل الفرقان علی عبدہی لیکون للعالمین نذیرا